سینتی خواجہ سے پر عرصو فیضہ دے مومن کا قلب انوارِ الٰہی کا مرکز ہے اور ذاتِ مومن مظہرِ صفاتِ الٰہی ہے اللہ جللہ شانہو کی رحمت جب کسی کی طرف متوزہ ہوتی ہے تو تسکیہ نفس اور تظلیاتِ قلب کے لیے ہزار راستے پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی مردِ کامل کی نظر بھی ابرِ رحمت کی ایک خاص نشانی ہے رحمت کی یہ گھٹا جس طرف سے گزرتی ہے برستی ضرور ہے اور اس رحمت کی بارشِ فیضیاب ہونے والا بندہ جب اپنے نفس کے ساتھ جد و زہد کر کے اسے مار دیتا ہے تو پھر ادنا سا انسان پلک جھپکتے ہی کیسے کیسے آلہ مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کا اندازہ لگا پانا مشکل ہے ایسے ہی بندہِ مومن کو ولی کہا جاتا ہے اور جب بندہ مقامِ ولایت پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا تصرف ہر چیز پر ہوتا ہے آگ، پانی، حبا، شجر، حضر، انسان، جنات، حیوانات اس کی بات کو مانتے ہیں قربان جائیں حضور سلطان الالیہ خواجہ حسن سرکار کی شان پر کہ آپ نے جس پر اپنی نظرِ انعائیت ڈال دی اسے ولی کر دیا حضور سلطان الالیہ سرکار کی ذاتِ گرامی سے ایسے بہت سے واقعات منسلک ہیں انہی میں سے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں خواجہ حسن سرکار کے خلیفہ اور سگے بھانجے حضور تاز الاسفیہ مقصود الالیہ حضرت خواجہ صوفی مخدوم مقصود حسن شاہ قدس صلی اللہ صلی اللہ علیہ کی حیاتِ طیبہ میں جس میں سے ایک واقعہ ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضور مقصود الالیہ سرکار کی سوانِ حیات اور قراماتوں پر ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں سرکار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں جن کا لنک ڈسکرپسن میں ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹ برک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گجارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک اپنے چینل حسنی نیٹ برک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے ہم اولیہ اللہ سے جڑی ایسی ہی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو حضور مقصود الالیہ سرکار کے خلیفہ حضرت صوفی ریاض احمد مقصودی قبلہ مددز اللہ العالی بتاتے ہیں کہ نودیا قصہ تحصیل نباب گنجلہ بلیلی شریف میں حضور مقصود الالیہ سرکار کے ایک مرید مرہوم جناب صوفی ابراہیم صاحب رہتے تھے جو صوفی ٹم ٹمہ کے لکب سے مشہور تھے پیرو مرشد حضور مقصود الالیہ سرکار کے ایسے عاشق و شیدہ تھے کہ رات رات بھر جاک کر اپنے گھر کے آنگن میں میرے مقصود حسن میرے مقصود حسن کا ورد کرتے ہوئے رکس کرتے تھے اپنی جان مال اولاد سے زیادہ مرشد گرامی حضور مقصود الالیہ سرکار سے محبت کرتے تھے صوفی ریاض احمد قبلہ بتاتے ہیں کہ ہم پیر بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور ہنسی ٹھٹولی بھی کر لیا کرتے تھے ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا دھندری شریف میں عرص فخر العارفین کے بعد حضور مقصود الالیہ سرکار نے پیال کے ایک بڑے سے دھیر میں آگ لگوا دی جس سے مریدین آگ تاب سکیں حضور مقصود الالیہ سرکار اپنے حجرے میں موجود تھے اور ہم سب پیر بھائی آگ کے پاس بیٹھے مرشد گرامی کی باتیں کر رہے تھے باتوں باتوں میں مقصود الالیہ سرکار کی کراماتوں اور ان پر عقیدے کی بات آگئی تو صوفی ریاض احمد قبلہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد حضور مقصود الالیہ سرکار کا نام لے کر اپنے عزیز پیر بھائی صوفی ابراہیم صاحب کو آگ میں ڈال دیا اور جو لوگ آس پاس بیٹھے تھے بھاگ کر حضور مقصود الالیہ سرکار کے پاس شکایت لے کر پہنچے میاں حضور ریاض بھائی نے ابراہیم بھائی کو آگ میں ڈال دیا ہے یہ سن کر مقصود الالیہ سرکار نے فرمایا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوا کیا مجال تھی کہ صوفی ابراہیم صاحب کا کرتہ بھی جل جاتا وہ بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آگئے اے عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یہ ہمارے سرکار حضور مقصود الالیہ کی ایک ادنا کرامت ہے اور ایسے اور بھی واقعات آپ کی حیات طیبہ میں ہیں جو حضرت ریاض احمد قبلہ ویان فرماتے ہیں انشاءاللہ ان پر بھی آگے ہم ویڈیو بنائیں گے حضور مقصود الالیہ سرکار پہلے حقہ بھی پیا کرتے تھے بعد میں آپ نے حقہ پینا چھوڑ دیا جب آپ حقہ پیا کرتے تھے تو صوفی ریاض میاں سے فرمایا کرتے تھے کہ ریاض بھائی ہمارا حقہ بھر کر لاؤ مگر آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں کو اٹھانے کے لیے جب کوئی چمٹا وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو صوفی ریاض میاں اپنے ہاتھوں سے دہکتے ہوئے کوئلے اٹھا کر اپنے مرشد کا حقہ بھرا کرتے تھے پیر نصیر الدین صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیر کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیر بجتی نہیں سنا ہے یہ اکثر لگی ہوئی جس کے دل میں عشق مرشد عشق الہی کی آگ جل رہی ہو تو اس کے لیے یہ دنیاوی آگ کیا معنی رکھتی ہے آج لوگ دیکھتے ہیں کہ میاں نے اسے یہ عطا کر دیا اسے وہ عطا کر دیا ہمیں نہیں دیا تو پہلے اپنے آپ کو مرشد کے لیے بقف کرنا ہوتا ہے تب ہی کچھ ملتا ہے حضور مقصود الولیہ سرکار نے بارہ سال بوری کے کپڑے بنا کر پہنے ہیں تب جا کر آپ کو یہ مقام حضور سلطان الولیہ سرکار سے عطا ہوا ہے حضور مقصود الولیہ سرکار کا مزار پرانبار دھنگری شریف تحصیل امریہ جلہ پیلی بیت میں ہے جہاں ہر سال آپ کا عرصے پاک چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس جماد العلا کو شہزادہ حضور مقصود الولیہ چراغ عبدالعلا سیدنا مرشدنا حضرت خواجہ صوفی شاکر میاں شاہ صاحب قبلہ مددہ ظلہ العالی کی زیر سرپرستی میں بڑے ہی عظیم الشان پیمانے پر منایا جاتا ہے عرصے پاک میں کلیر شریف پانی پر شریف کے سجادگان کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ظاہری ان تشریف لاتے ہیں آپ بھی عرصے پاک میں شریک ہو کر فیوز و براکات حاصل کریں دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ